بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ہی نیات اللہ کاشیف ایڈوکیٹ اور میرے ہمراہ تشریف فرما ہے عبدالرحمن فریدی صدر ڈسٹرک پیس کلب لیہ آج ہم بات کریں گے سابق ایم پی اے لیہ سٹی چودری شفاق احمد جانا پہچانا نام ہے لیہ کی سیاست کا اور ایمنی کا بھی انہوں نے الیکشن لڑا اور دو ارکوں سے ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑا اور اب بھی وہ امیدوار ہیں اور اب اس وقت پاکستان پیوز پارٹی کے رینماں ہیں گزشتہ روز ان پر وابڑا کی طرف سے ایک ایف ای آر ہوئی ہے ماجرہ کیا تھا ایف ای آر کیوں ہوئی کیسے ہوئی کن واقعات کے تہت ہوئی اور اس میں چودری شفاق کو وکٹمائز کیوں کیا گیا ہے کیا واقعی چودری شفاق نے قانون کے رکھوالوں کی حدود میں مداخلت کی ہے یا پھر ماجرہ کوئی اور ہے ان کو اپوزیشن لیڈر ہونے کی سزا دی جا رہی ہے عبدالرمن فریدی صاحب السلام علیکم علیکم السلام جی بتائیے گا کہ یہ چودری شفاق احمد جو کہ سابق ایم پی اے ہیں ان کے ساتھ ان کے خلاف ایک ایف ایار درد کرائی گئی ہے پہلے تو واقعہ بتائیے کہ ہوا کیا ہے کیوں ایف ایار درد ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چودری شفاق احمد ہمارے سابق ایم پی اے ہیں اور ان کا تعلق سابقا دور حکومت میں مسلم لیگ نون سے رہا ہے مسلم لیگ نون نے جب انہیں دو ازار اٹھارہ کے الیکشن میں ٹکڑ نہ دی تو وہ آزاد انہوں نے الیکشن لڑا جی اور وہ تین حلقوں میں الیکشن لڑے تھے ایک ایم این اے کا حلقہ تھا اور دو ایم پی اے کے حلقے تھے جی اس دوران جب وہ الیکشن وہ ہار گئے چونکہ آزاد حیثیت میں لڑ رہے تھے تو اب انہوں نے شمولیت اختیار کر لی اپنے اگلی پلاننگ میں الیکشن کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی جی چودری شفاق احمد جو ہے وہ صرف سیاست میں ان کا رول نہیں ہے یہاں عزیل علیہ میں وہ ایک سنتکار بھی ہیں وہ ایک مل آنر بھی ہے ایک مل نہیں ہے ان کی ان کے گروپ کی دو تین ملیں یہاں زلالیہ میں موجود ہیں المدنی فلور مل بھی ان کے گروپ میں ہے لی اے کاٹن فیکٹری بھی ان کے گروپ میں ہے سی طرح دیگر ان کے ایک دو اور بھی پروجیکٹی سی طرح ہیں اچھا یہ جو ملے ہوتی ہیں کچھ ملے سیزنل کام کرتی ہیں سیزنل چلتی ہے جس ایشوز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ان کے لی اے کاٹن فیکٹری کے مل کا ایشو ہے وہ ان کی سیزنل جو ہے نا مل چلتی ہے کارٹن کا جب کپاس آتی ہے تو وہ کپاس کا جو ہے خرید و فیروت اور اس کی دیگر جو پروسس ہے اس میں وہ ان کی مل کردار ادا کرتی ہے سیزنل چوہدری شفاق آمد کی مل بند تھی اچھا اور یہ جو یہاں بجلی کی سپلائی ہوتی ہے جتنی بھی ملے ہیں ان ملوں پر جتنے بھی ٹرانس فارمر یا بجلی کی سپلائی کا سسٹم ہوتا ہے وہ وابڈا صرف بجلی دیتی ہے ان کو صحیح جبکہ وہاں لگے ہوئے ٹرانس فارمر اور دیگر جو سمان ہوتا ہے وہ ان کا اپنا خرید شدہ ہوتا ہے تمام ملوں کا صحیح اور یہ جو کارٹن فیکٹی ہے یہ چونکہ سیزنل تھی یہ ہر سیزن میں اس کا رینوول ہوتا ہے کہ اس سیزن پہ ہم نے یہ مل چلانی ہے چلانے کے بعد وہ وابڈا ان کی بجلی کی بہالی کا سسٹم چلا دیتا ہے جب مل بند ہو جاتی ہے تو وہ اپنا مل کا جو ٹرانس فارمر مقصود جو ٹرانس فارمر ہوتا ہے اسے وہ وابڈا بند کر دیتا ہے پھر اگلے سیزن پر جب سیزن شروع ہونے سے قبل وہ پھر اپنا دوبارہ جو ہے وہ اس کی بہالی کرا لیتی ہے گزشتہ تین سالوں سے ان کی جو مل بند تھی ان کا ٹرانس فارمر کو انہوں نے بہال سپلائی بہال نہیں کرائی اس سال جو ہے وہ اپنا کارٹن کا سیزن اور مل چلانا چاہتے تھے تو اس کی بہالی کے لیے جب وہ وابڈا کے پاس انہوں نے درخواست دی تو وہ درخواست جب چیف انجینئر کے پاس گئی مظفرگڑ میں تو انہوں نے کہا کہ ان کے گزشتہ دو تین سالوں کے بگایا جات کی در ہے بھئی انہوں نے کہا انہوں نے مل چلائی نہیں ہے تو انہوں نے جب سرزنش کی اپنے اہلکاروں کی لیہ آفس کے تو وہ وہاں سے بھاگے بھاگ کے یہاں ڈریکٹ وہ چودری شفاق کے ٹرانس فارمر کو اتار کے اپنے سٹور میں ڈم کرنا جاتے تھے کونگے اتارنے لگے تو چودری شفاق نے کہا کہ یہ آپ صرف میرا کنیکشن ڈسکونیکٹ کو ہے کر سکتے ہیں لیکن یہ چونکہ میری ملکیت ہے یہ آپ کی ملکیت نہیں اسے اتار کے آپ نہیں لے جا سکتے تو جس طرح آپ جانتے ہیں اس وقت جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے ہمارے افسران ہمارے میک میں شتر بے مہار ہو چکے ہیں ایک تو ان کی کام نہیں کرتے اگر وہ کام کرے تو صرف ان کا ایک ہی کام ہے کہ لوگوں کو صرف وہ تنگ کرنے کا کام کرتے ہیں تو اسے تنگ کرنے کے جو میں سمجھتا ہوں کہ چودری شفاق چونکہ اب اپوزیشن میں چلے گئے تھے اپوزیشن کی وجہ سے جو ہے نا یہ ان کے اوپر انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہے اس میں جو ہمارے موجودہ جو سیاسی عدداران ہیں ایم پی ایم ایز ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں ان کا بھی بیک گرونڈ میں اس کا بھی کردار ہوگا اس لیے یہ ان کے ساتھ یہ عبدالمن فریدی صاحب کیا یہ ایف ای آر آئندہ آنے والے دنوں میں الیکشن میں یہ چودری شفاق احمد کے الیکشن پر کس قدر اصلاحات مرتب کر سکتی ہے لا محالہ جو جب اعتراضات ہوتی ہے تو لا محالہ اس میں جو اعتراضات مخالف امیدوار ایک دوسرے کے اوپر کرتے ہیں جی تو ان اعتراضات میں اس ایف ای آر کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک ادارے کی طرف سے ان کے اوپر ایف ای آر ہے کہ بھی یہ اداروں کے اہلکاروں کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ کیا ہے ان کو جو ان پر رضا مات لگایا گیا ہے کہ بھی انہوں نے کرین چھین لیا ہماری بندوں کو زندوں کوب کیا اور اپنے بدماشوں کے ذریعے ہمیں ہماری چیزیں چھین لی تو یہ لا محالہ ان کے اوپر جو ہے یہ ہو سکتا ہے جی سامین اکرام یہ تھی چودری شواق احمد کے حوالے سے تازہ ترین یہاں پر میں قانونی نقطہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جلوں کوئی بھی میٹر واب ڈائل کار اتار کر نہیں لے جا سکتا صرف کلیکشن کار سکتا ہے لیکن کلیکشن کارنے کا حصول بھی یہ ہے کہ الیکٹرسٹی ایک کے تحر پہلے نوٹس دینا ہوتا ہے اگر نوٹس کے بغیر میٹر اتارا جائے گا تو وہ الیگل ہوگا غیر قانونی ہوگا مجھے اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم